السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ زمان میں رکھے اچھا آج یومی آشورہ ہے یعنی کہ دسویں محرم ہے اور یہ آپ کو پتا کہ قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تھی اور یہ بڑا متبرک دین ہے اور اس میں کچھ خاص ایسے عمال ہے جو کرنے سے ہمارے سال کے بھی اور اس دن کے بھی کافی زیادہ جو انسان اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں گسل کرنا چاہیے اور وہ گسل کا جو فائدے ہیں کہ اس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ جو شخص دسویں محرم کو گسل کرے گا تو تمام سال انشاءاللہ و جل بیماریوں سے امن مرے گا کیونکہ اس دن میں آب زمزم تمام پانی میں پنچا دیا جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانیوں میں آج کے دن آب زمزم کو شامل کر دیا ہوتا ہے کیونکہ اس دن کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص شرف بخشا ہے پانیوں کو تو گسل پہلا عمل ہے کہ لازمی کریں اور دوسرے نمبر پہ اس دن آپ نے سورہ یاسنی شریف پڑھنی ہے اور سورہ یاسنی شریف چونکہ دس قرآن پاک کے برابر اس کا سواب ہے اور اس کو پڑھ کے تین دفعہ اول و آخر دروش شریف اور الحمدللہ شریف یعنی سورہ فاتحہ اور کل ہو اللہ حد یہ تین دفعہ پڑھ کے تو آپ نے سال سواب کرنا ہے شہدان شہدائی کربلا کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے بعد جو عمل کرنے والا ہے یوم اشورہ کو اس دن دعائی اشورہ پڑھتے ہیں اس دعا کے بارے میں ہے کہ جو شخص دعائی اشورہ پڑھتا ہے اس شخص کو فقہہ سے سنا ہے کہ جی اس سال جو ہے اس کے عمر میں خیر و برکت رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حفظ و مان میں رکھتا ہے اور اصلاح ہوتی ہے اور بلائی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کرتا ہے اس کی زندگی میں اور یہ ہے مدنی پانچ سورہ ٹھیک ہے اس کے اندر جوانا یہ صورت دعائی اشورہ ہے تو آپ بھی یہ مدنی پانچ سورہ رکھیں اپنے پاس گھر میں اور اس سے فضائل حاصل کریں اور اس طرح کے مقصود دنوں میں اس کے اوپر کافی چیزیں بتائی گئیں ہیں جیسے ستائیس میں ہیں لیلت القدر کی ہے اس کا ہے شب قدر ہے شب مراشریف ہے اس کے نوافل بھی ہوتے ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں اور چوتھا عمل جو ہے جو آپ نے لازمی کرنا اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو خوب 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 ان کا دستگوان بڑے ان کے خوب کھلائیں تو پورا سار رزق میں برکت رہتی ہے الحمدللہ یہ چیز ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمام جو آپ کو عمال بتائیں ہیں اس پر ہمیں اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں ہمارے رزق میں ہمارے عمل میں ہمارے عمر میں برکت اطاع کرے گا اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والے کے لئے عمل میں اس کے عمر میں اس کے رزق میں اس کی سلامتی میں اضافہ فرمائے آمین اب میں دعا پڑھوں گا دعایہ شورا تو آپ سن لیں اس کے بعد جو ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا اس کو پھر آپ سن کے پڑھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ابھی اس میں پڑھتا ہوں تو آپ کو بھی بتاتا ہوں پڑھ کے سناتا ہوں جی ویورز میں ابھی آپ کو یہ دعا پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ اس کو اس کے احتمام کریں گھر پہ اور مغرب ہونے سے پہلے پہلے دسویں محرم کی اس دعا کو لازمی پڑھیں عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قابلہ توبتی آدم یا یوم آشورا یا فارج کربی زنونی یوم آشورا یا جامع شملی یعقوب یوم آشورا یا سامع دعوت موسیٰ و حارون یوم آشورا یا مغیث ابراہیم من النار یوم آشورا یا رافع ادریس الاسماء یوم آشورا یا مجیب دعوت صالح فی نافت یوم آشورا یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم آشورا یا رحمان الدنیا والآخرات و رحیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ جمعی الانبیائی والمرسلین وقتی حاجاتینا فی الدنیا والآخراتی و آتی العمرانا فی طاعتیکا و محبتیکا و رضاکا و احیینا حیاتا طیبتا و تبفنا علیل ایمانی والاسلام برحمتیکا یا ارحم الراحمین اچھا بی بھر اب جو میں آگے اس کا پارٹ 2 ہے جو میں پڑھنے میں باقی دعا اس کو آپ نے سات دفعہ پڑھنا پھر یہی سے شروع سے نہیں جہاں سے پڑھنے میں اب اللہ کرے اللہ تعالیٰ سب کی گروہ میں مدنی پانسورہ ہو تو وہ لوگ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں اب جو دعا پڑھنے کو یہ سات دفعہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ من العلمی ذانی و منتحل علمی و مبلغ الرضا و زینت الارشی لا من جاء ولا من جاء من اللہ الا اللہ سبحان اللہ عدد شفعی والوطری و عدد کلمت اللہ طامات کلیہ نسلوک السلامت برحمتی یا ارحم الراحمین و هو حسن و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر و لا حول و لا قوة لباللہ رلی العظیم و صلی اللہ تعالی جی ویورس یہ دعا جو ہے وہ اب ہم یہاں سے ساتھ دفعہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے عمل ہے جو میں نے آپ کو چار بتائیں یہ الحمدللہ میں نے آپ کو بتائیں یہ آپ لازمی کریں دسویر محرم کو اس کا اعتمام کریں اللہ تعالی ہمارے عمر میں عمل میں جان میں رزق میں اولاد میں اور ہر طرح کے دنیاوی کام اور اسلامی کام میں دنیاوی اور اسلامی کام ہو اس میں برکت اور خیر عطا فرمائے آمین اب ہم دعا کر لیتے ہیں اور میرے ساتھ کنس فاطمہ آگئی ہیں یہ بھی ساتھ میں دعا کے لیے شامل ہو گئی ہیں تو ابھی یہ ہے کہ ہم آپ اپنے طور پر دعا کر لیں اس میں اور ہم اس میں دعا سے آج جو ہے نا شامل کر کے تو پھر موسیقی